یہ دیکھیں یہ ہم نے کل گھڑیاں ساری انسٹال کی ہیں اسیل نے ماشاءاللہ سپیٹ پگڑ لیا ہے اس کا مطلب ہے جلد جلد وہ کڑک بھی ہو جائے گی اور ببلو کو آج سارا دیر ہم نے باہر رکھنا ہے تو انشاءاللہ کل میں آپ کو ببلو کو ایک دفعہ پھر دکھاؤں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں یار ٹھیک ہوں گے جیسے میں خوش ہوتا ہوں ویلکم کرتا ہوں وام اپ ویلکم کرتا ہوں ایسے ہی آپ لوگ ہمیں وام اپ کمنٹس کرتے ہیں اور ہم بوسٹ اپ ہوتے ہیں تو سارٹ کرتے ہم آج کبوتروں سے کبوتروں کے حد بھوکے تھے صبح سے مجھے یار ان کی طرف سب سے پہلے آنا تھا تو میں نے کہا یار سب سے پہلے سٹارٹ ان سے لیتا ہوں پھر چلتا ہوں ماسٹر کےج اور ماسٹر کےج کی یار سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کل آپ کے سامنے ہم کیا کر رہے تھے گڑویاں انسٹال کر رہے تھے اور جب گڑویاں انسٹال کی اب آپ کو برز اوف پیراڈائز کا ماسٹر کےج ایک پیراڈائز لگے گا کی نہیں لگے گا وہ اپنے کمنٹس میں ضرور بتا رہا ہے تو جلی سے باجرہ دو جی اور ہم یہ دیکھیں یہ دیکھیں بچاروں کو بھوک دیکھیں یہ دیکھیں نہیں 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 مرگے کو رام سے پکڑ لو یہ دیکھو میرے بچے بچارے کتنے بھوک ہیں بچے بھی بچارے باہر آنے کی کوشش کرتے ہیں تو بچے کی ماہوں کو بھی دیتے ہیں پہلے جو اندر ہیں نا ان کو ڈال دیتا ہوں بچوں کی ہیلپ یہ ہو جاتی ہے کہ فوراں فوراں کام ہو جاتا ہے باقی بچے پیچھے ہو جائے باقی بچے تھوڑے در کے لیے پیچھے ہو جائے ان کو آرام سے کھانے دو کیونکہ بھوکے میں بہت برداشت نہیں کرنا چاہتے دوستو ماشاءاللہ ان کی بریڈنگ بہت اچھی ہو رہی ہے اور الحمدللہ گرمیوں کے سٹارٹ میں جو بچے تھے وہ ماشاءاللہ کافی بڑے ہو چکے ہیں اب وہ باہر آنے کی بھی کوشش کرتے ہیں دیکھیں اسی طرح دوسرے جو ہیں دوسروں کی بھی میں آپ کو دکھاؤں وہ بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہیں یہ دیکھیں دو یہ ہیں دو اس کے پیچھے ہیں یہ بھی ٹھیک ہیں اور ماسٹر کیج میں بھی جو بچے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ کیسے ہیں اور لکھا کے بچے بھی ماشاءاللہ بلکل ایکٹیو ہیں اور جلد جلد مجھے ان کا بھی انتظار ہے اس طرح وہ ویلکم کریں باہر آئیں آئیں چلتے ہیں جی دوستو اب کسلتے ہیں کوکٹیل کی طرف اور کوکٹیل کے ساتھ ساتھ میں اب زیڈے برڈز کا میں آپ کو بتاتا جاؤں باقی دوستو بہار آ رہی ہے اور میری کوشش ہے کہ میں ان کی طرف بھی توجہ دوں کیونکہ ان کی طرف یہ بیل اتنی خوبصورت بیل ہے اب میں نے ان کی گوڑی پراپر یہ ساری چیزیں کرنا شروع کرنی ہے کیونکہ میں ان پر تھوڑا سا ڈیلے ہو رہا ہوں میرے پاس ٹائم شارٹ ہو رہا ہے میں نے ان کی طرف جب توجہ دینی ہے تو یہ ہریاالی خوبصورت یہ دیکھیں ان کی ہلکی ہلکی کلیاں کھلنی شروع ہو گئی ہے اس کی ہلکی ہلکی کلیاں یہ شیطوت ہے شیطوت آپ سمجھتے ہیں یہ شیطوت بہت پیارا بہت مزیدار میٹھا ہوتا ہے تو یہ جب پتے آئیں گے یہ بلکل ہرہ برہ ہو جائے گا اور بہت خوبصورت لگے گا تو اب آہستہ آہستہ میں نے ان کی طرف بھی آنا ہے لیکن ہمارا مین جو گرکٹ ٹائگر ہے نا ببر شیر وہ کھڑا بھائی امتیاز نظر آ رہا ہے وہ ہر جگہ امتیاز پوری کوٹھی کو نا صبح سے شام تک لگا رہتا ہے کوٹھی بھی نہیں لاتا رہتا ہے اور ساتھ ساتھ ان چیزوں کا بھی خیال لگتا ہے یہ نہ ہونا تو ہم بھی حدور ہیں تو امتیاز بھائی یہ دیکھیں ابھی بھی مینج جاری ہے تو یہ دیکھیں یہ بچارے بھی میرا انتظار کر رہے ہیں ان کی روٹیاں بھی ڈالنی ہے اور ان کو دوسرا بھی ان کا کیا سین ہے جی آج کوئی انڈا شنڈا دیا ہے تمہیں پہلے میں تمہیں دھانا ڈال دوں پھر تمہارا انڈا چیک کرتا ہوں جی اوئی 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 یہ دیکھیں دوستو واقعی شیرو شیرو ہے شیرو تو جیسے دو منٹ صبر نہیں ہوا تو انہیں مجھے ہی زخمی کر دیئے نہیں ابھی وہ اس کو مارے گا یہ دیکھیں ابھی میں کہتا ہوں یہ اندر خوش ہیں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بس صرف اس ٹیم دانا مانگ رہے تھے جگہ کافی کھولی ہے وہ کونے میں مجھے انڈا نظر آ رہا ہے وہ دیکھیں دیکھیں محب آپ اندر جاؤ گے محب اندر جاؤ نا ماشاءاللہ اسیل نے ایک اور انڈا دے دی ہے یہاں پہ اسیل خوش بھی ہے اور یہاں پہ یہ انڈے بھی دے رہی ہے تو ہمارا ایک قسم کا انڈا بھی سیف ہے اور اس ماسٹر کیج میں جب تک ہم پارٹیشن نہیں نہ کرتے تب تک یہ یہاں پر ٹھیک ہے اب زیڑے جو برڈز ہیں اس کو ہم بتاتے ہیں کہ پرابلم کیا ہے اس نے ٹھیک کہا ہے کہ کوکٹل سنسٹیو ہوتے ہیں وہ ماسٹر کیج میں اتنی جلدی ایڈزیسٹ نہیں ہوتے یا یہ چیزیں ساری پرابلم میں آپ نے جو بتائی ہے بلکل ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہے ہم بھی اسیس کو سمجھتے ہیں لیکن جب ہم یہاں کا کام سٹارٹ کریں گے تو پھر وہ ڈسٹراب ہوں گے پھر ان کے بچے بھی شاید وانڈو سے اٹھ جائیں چاہے وہ بچے بھی بتا نہیں آگے گروت کریں نہ کریں تو ہمیں وہ ٹنشن ہے اس لیے ہمیں فیلحال ان کو یہاں سے شفٹ کرنا ہی سمجھ آتا ہے تو ہم اس کو یہاں سے شفٹ کر دیں گے یہاں سے اب زیادہ راول پنڈی جو دوسرا آپ کا کمنٹ تھا جو آپ نے کہا تھا کہ آپ راول پنڈی سے ہیں میں بھی راول پنڈی سے ہوں جو کوئی بھی ہمارے پاس آنا چاہتا ہے آئے ہمارے پاس کھانا چاہنا کھائیں اور یہاں پر برز جو شوک ہیں وہ اپنا شوکین مزاج کی جو لوگ ہیں اپنا شوک پورا کریں جب چاہیں آپ آسکتے ہیں ہمیں بھی گائیڈ کریں ہم کئی چیزیں میں پورے نہیں ہیں ہم بھی ادھو رہے ہیں ہم سامنے والا نکایا کے کوکٹیل دے ہیں ہمارے سامنے ایک پڑوسی ہے انہوں نے جب ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا اور ان کو پتہ چلا یہ چینل گھر میں اتنا کچھ کر رہے ہیں تو میں آپ کو ایک منٹ سہنے دکھاتا ہوں کون سے ہیں یہ سامنے آپ کو گھر میں ظر آ رہا ہے انہوں نے کچھ ویڈیو شوٹ ہوتے ہوئے دیکھی پھر انہوں نے چینل کو دیکھ گو تھو کیا پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہمارے پاس کچھ برڈز ہیں تو انہوں نے کہا وہ آپ وکسر کہتے ہیں کہ ہم سے رابطہ کریں تو ہم اپنے برڈز آپ کو دیتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنی اچھی جگہ ہے تو وہاں پہ ہمارے برڈز بھی خوش ہوں گے تو ہمیں خوشی ہوگی روز ہم اپنے برڈز کو دیکھیں گے تو ہم نے کہا جو ابھی ڈیل کرنی ہے بتا دیں کتنے کی ہیں تو ہم آپ کے پاس آگے وہ ہو سکتے ہیں آج یہ کل ان کے ساتھ ہم وہ ڈیل بھی کریں گے اور کیا کیا ہے یہ تا سرپرائز ہے کہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے آئیں چلتے ہیں جی ماسٹر کیج میں اور ماسٹر کیج میں کیا کیا چینجنگ ہوئی ہے وہ آج آپ نے دیکھنی ہے آج ہے آج ہے دوستو یہ فرنٹ وال یہ بھی میں نے پلسٹر کروا دیئے اور اس میں یہ جو فالٹ آ رہا ہے یہ کسی بچے کا ہے یہ فالٹ نہیں ہے یہ کسی بچے نے ہمارے بچے بہت شرارتی ہیں کہتے ہیں آفٹر فورٹی نوٹی نہیں ہمارے بچے ہی نوٹی تو دوستو یہ چلتا رہتا ہے ہم بچوں کی کئی چیزیں شرارتیں برداشت کرتے رہتے ہیں تو دوستو یہ آگیا بڑز آف پیرادائز بڑز آف پیرادائز آج آپ کو واقعی بڑز آف پیرادائز لگے گا ایک منٹ پیچھو جاؤ آنا نہیں بھائے ادھر ہی رکو آجائیں جی آپ اندر آئیں آپ اپنے رکو اندر آئیں چلے ایک منٹ آپ رکھ جائیں بچے باہر ہی رکھ جائیں پھر بار بار کھولیں گے نا تو اڑ نہ جائیں اچھا دوستو سب سے پہلے میں آپ کو یار یہاں سے دکھاؤں کہ ہم نے کیا کیا آپ یہاں کھڑے ہو یہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا جی ما شاء اللہ ما شاء اللہ کے ساتھ جس نے بھی دیکھنا ہے کمنٹس میں ما شاء اللہ یہ دیکھیں یہ ہم نے کل گھڑیاں ساری انسٹال کی ہیں تو ما شاء اللہ پیر بھی یہاں پر بیٹھنے شروع ہو گئے اور پیر بہت خوش ہے اب ان کی خوشی کی انتہا ہمیں نظر آتی یہ فیل ہوتی ہے چہچانا ان کا شور کرنا یہ ایک سکون آتا ہے جنہوں نے برز رکھے ہیں جو کوئی ذہنی مریض کوئی ٹینشن ہے تو یہ ان برز کی قانونی میں آکے سکون فیل کریں تو آپ کو مزہ آئے گا آپ لوگ انجوائے کریں گے آپ ریلیکس ہوں گے یہ ڈاکٹرز کی بھی ریکمنٹیشن ہے باقی آپ دیکھیں کسی چیز کی کمی ہے تو آپ بتائیں ہر جگہ بیل شے لگا دی ہے باقی کچھ آئیڈیاز اور بھی ہمارے مائنڈ میں چل رہے ہیں لیکن ہم امپلیمنٹ کر کے دکھائیں گے باقی آپ کو یہ جولے کیسے لگے ہیں یہ دیکھیں یہ جولہ کیسے لگا ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہاں پر بیٹھیں گے اسی طرح یہ ہم نے سب جگہ انسٹال کر دی ہیں باقی جو ہمارا یہ جو نیچرل ہم نے ان کے گھر بنائے تھے ان کے پاس ہم نے گڑویاں انسٹال کر دی ہیں تاکہ وہ ان گڑیوں میں بیٹھیں اور اس نیچرل بیوٹی میں بھی اپنے گونسلے بنانا شروع کر دیں تو یار آسٹریلین ماشاءاللہ بہت خوش ہیں سب سے پہلے میں ان کو جانا ڈالتا ہوں کیونکہ بھوکھیں ساتھ ساتھ کبوتروں کو دیکھیں ہر چیز ماشاءاللہ ہمیں سکون ملتا ہے ان کو دیکھ کے کہ یہ خوش خوش ہیں تو آسٹریلین کو دھانا ڈالتے ہیں کبوتروں کو بھی دھانا ڈالتے ہیں ابدللہ مجھے کبوتروں مالا دھانا پھر چاہیے ہوگا اور بجریز کو اس طرف ڈالتے ہیں بچے مارے ادعاس ہو جاتے ہیں ان کی شکلیں دیکھیں یار ادعاس نہیں ہے بچے ٹھیک ہے یہ سفر مانسٹر کیج میں ابھی انٹریس لئے سیفٹی گیڑھنی ہے ابدللہ اس لئے پرشان نہیں ہونا ہمیں ٹھیک ہے انڈا تو دے دے سچی اسٹریلین کو پہلے ڈالتا ہوں اسٹریلین کو دھانتا ہوں اسٹریلین کی فیڈ اس طرف آجو 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 اسٹریلین اس طرف آجو کبوتروں کے بیچ میں مکس ہو گیا ہو ادھر چلے جو ادھر چلے جو ادھر چلے جو ادھر میں نے ڈال دی ہے چلے جو چلے جو شاہ باش اس طرف چلے جو اس طرف اس طرف کبوتروں کو کھانے دو یہ چیز یہاں پر یہ بیٹھ کے کھائیں گے اور بہت پیارے لگتے ہیں تو روز کی روٹین میں ہم نے یہ پریکٹس کرنی ہے تاکہ جب ہم ادھر ڈالیں تو کبوتر اپنی سیٹنگ یہ سمجھے اور اسٹریلین اپنی سیٹنگ وہ والی سمجھے تب ان کو پتا چلے گا کہ ہمیں یہاں پر دانہ ملنا ہے اور ہمیں یہاں پر ملنا ہے گڑھ بڑھنا نہ ہو تو اب بہتاب جو ہرے ہیں ہمارے اصیل چوزے جو کہ اندر ہی ڈالیں ہونا ہاں ہاں ان کو باہر نکالنے کی کوشش بھی نہیں کرنی لیکن سب سے پہلے آپ مجھے بچوں کی انٹری چاہیئے دیکھیں نا آپ بیٹھ گئے نا اب آپ آرام سے دیکھو میں نے کھول دی ہے کوئی ٹنشن ہے نہیں ہے نا یہ چیز اس لیے میں کہتو اتنی دیر کے لیے نا آپ نہ بہر آکڑو آپ بچے میری ہیلپ کیا کریں گے جلدی سے شروع ہو جائیں ایک سیڈ براہ دی اوئے انڈا دے دو جلدی سے شروع ہو جائے آپ سمجھ گئے نا کیا کہہ رہا ہوں جلدی سے برطن نکال کے مرگیاں باہر نہ آئے اسیل نے ماشاءاللہ سپیٹ پگڑ لیا اس کا مطلب ہے جلدی جلد وہ کڑک بھی ہو جائے گی ہمیں اس کی زیادہ خوشی ہوگی اس کے پہلے بچے یہ ہیں یہ ہوتی ہے اسیل اسیل ہم نے اس کو مٹی والی جگہ رکھایا کہ اسیل ہی رہے اسیل ہی فیڈ کھائے باقی ایک اسیل مرگیاں یہ بھی ہیں یہ بھی کبھی انڈوں پہ آئیں گی جلدی جلد خوش ہوں گی اس گھر میں تو وہ دیکھیں باہر وہ بھی خوش ہے اب باقی ہم ایک دفعہ انڈے دیکھتے ہیں اور کیونکہ وہ سب سے پہلے کوکو بینٹم باہر نکلی ہوئی ہے ادھر سے شروع کرتے ہیں مرگا ماشاءاللہ بلکل فریش اور ایکٹیو ہو گیا ہے پڑا ہوئے مبارک ہو جی شزادہ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ جی گری کوکو بینٹم نے بھی آج دل جیت لیا جی گری کوکو بینٹم کا بھی آگیا انڈا اب برطن آ چکے ہیں باہر اب عبداللہ آپ نے ایک کام اور کرنا ہے میرا آپ سارے دیکھ لو سب کی ایک چیک کر لو جو گری کوکو بینٹم تھا یہ آپ کو پتہ ہے نا جس کو انہیں انجیکشن کیا تھا اوکسیڈل انجیکشن لگا کے سیٹ کیا تھا اور اس نے ماشاءاللہ سپیٹ پگڑی ہے باقیوں کے بارے سلور سپریڈ بلیک بینٹم ان میں سب سے اچھے انڈے یہ گری بینٹم دے رہی ہے یہ آ چکا ہے جی اس کے بھی گور کسی نے انڈا دیا چیک کیے سب کے کوئی نہیں دوستو ابھی تک صرف یہ ہی انڈے تھے دوستو یار اسی دیر میں میں نے یہ ایرگینک فیڈ جو تیار کرتا ہوں تیرہ نمر اور ایرگینک فیڈ اور بھوستہ یہ سارا کچھ میں نے دیڑی کر لیا ہے اب وان بائی وان میں ساروں کو ڈالنا شروع کرتا ہوں ببلو تھوڑا سائٹ پر ببلو کو پیاس تگی تھی تو میں نے ببلو کو کھول دیا تھا بائری سوستو یہ آگیا بائر باگتا باگتا یار ببلو اور بانٹی دونوں گٹھے ٹھیک ہیں بانٹی چل اندر آ رہے آ رہے تمہارا دانا بھی آ رہے اندر وہ بچے کو ماشاءاللہ کھلا رہے ہیں وہ چیک کریں اب وہ بچارہ بچہ بھی اندزار کر رہا تھے یہ دیکھیں بچے کو فیڈنگ کروا رہے ہیں یہ نہ رہنا یہ فیڈنگ کروا رہا ہے دیکھیں ماشاءاللہ بچے کو دیکھیں کتنی بھوک لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں کیا یار الگ منظر ہوتا ہے ان کو دیکھ کے بھی نہ اب یہ کبوتروں کا اندر جو اندر کبوتر ہے جو انڈوں میں بیٹھے ہوئے بیٹا وہ ہی یہ آپ نے اس کو ڈالنا ہے ٹھیک ہے ہم دانا ڈال رہے ہیں لیکن بسنتی نے اپنا کام کر دکھایا جتنی بھی فیڈ تھی ساری بسنتی نے یہاں نیچے گرا دیئے بسنتی تو اتنا کھا لے گی تجھے لگتا ہے دانا نہیں ڈالنا اس کو اتنا ہی دانا ڈال لے اب شروع کرنا ہے پانی سب کو ٹھیک ہے پہلے سے شروع ہو جو ریبٹس کا دوستو آپ کو پتا ہے انہوں نے گھر بنایا ہے بہت بڑا گھر بنا لیا وہ نیچے کم سے کم ڈیرھ سے دو فٹ اندر انہوں نے شروع کر لیا اب ان کو اندر لے کیا ہو وائٹ کوکو بینٹم کو وائٹ کوکو بینٹم کو اندر کر دو اب رہا گیاں جی صرف اور صرف ریبٹس رہا گیاں اب ریبٹس کا کرنا ہے جی ہم نے کچھ یہ دیکھیں دوستو یہ ریبٹس کے لیے ہم نے یہ والا چارہ اور پھر سیکنڈ ٹائم کیرٹس کدھر گئے ریبٹس آجے وہ نکل آیا دیکھیں اب یہ یہاں پہ کھائیں گے سب کو مل گیا جی کوئی چیز رہ تو نہیں گئی یار دوستو آج ان کو اس لیے باند نہیں کرنا کیونکہ ببلو ہمیں تھوڑا سا تھوڑا سا ڈیلا نظر آ رہا ہے ببلو ہی درہ ببلو کو دیکھیں یہ دیکھیں ببلو ہمیں تھوڑا سا نرم گرم لگ رہا ہے کل کی کالی سی ہوئی ہے اس کی وجہ کیا یار ببلو اندر تھا آج اور ببلو کو آج سارا دیر ہم نے باہر رکھنا ہے تو انشاءاللہ کل میں آپ کو ببلو کو ایک دفعہ پھر دکھاؤں گا ببلو ایکٹیب ہے کے نہیں ہے اگر نہیں ہے تو پھر اس کو ایک دھوپ لگوانے کی ضرورت ہے ہم نے کوشش تو کی ہے میرر وہ سامنے لگائے ہوئے وہ یہ دیکھیں اس کی وجہ سے یہ دھوپ آ رہی ہے یہ دیکھیں اس کی وجہ سے یہاں اب تھوڑی دیر بعد اندر تک دھوپ آنی شروع ہو جائے گی تو ہمارا یہ پلان تو ہے باقی یار دوستو جانے سے پہلے ایک دوبار پھر آپ کو آورویو دکھاتا ہوں کہ برڈز آف پیراڈائز کا ماسٹر کیج آپ کو کیسا لگا کمیٹس میں بتائیے گا اس میں ہم نے بہت ساری محنت کی ہے یار دوستو ابھی بہت ساری اور محنت رہتی ہے میں جیسے دن کہوں گا کہ ماسٹر کیج آج کمپلیٹ ہے تو اس دن آپ کہیں گے کہ واقعی ماسٹر کیج آج کمپلیٹ ہے تو دوستو یار میری اتنی محنت کا ایک لائک اور دو تین چار پانچ دست بارہ جتنے بھی ہو سکتے ہیں سبسکرائب بنتے ہیں نا وہ اس لیے کہ یار ہم آپ کے لیے روز اس طرح کی خوبصورت ویڈیوز لے کے آتے ہیں اس لیے ہماری محنت کو زیامت کیجئے گا اپریشیٹ کرتے رہیے گا ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویلاغ میں تب تک کے لیے بیسٹ اف لک اور ان کو میں ابھی خود ہی دیکھتا ہوں کیونکہ ان کو میں نے اگر بھول گیا نا تو یہ مجھے کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے اللہ حافظ